سلام علیکم رسپیکٹر ویورز ایم ڈاکٹر محمد انساری اسسسٹر پروفیسر آب پیڈیات ایک سار آج کی ویڈیو میں ان پیرنٹس کے لیے بنانے جا رہا ہوں جن کے بچوں کو شوگر کا مسئلہ ہے یا ایسے ٹینیجرز ایڈرز کے لیے بنانے جا رہا ہوں جن کو خدا نہ خاصتہ ڈائیوٹیز کا پرابلم ہے اور ڈائیوٹیز میں بہت ساری علامات آتی ہیں بعض اوقات شوگر ہائی ہو جاتی ہے تو جسم میں کب کبھی آ جاتی ہے جسم میں جو ہے وہ مطلی کا احساس آ جاتا ہے لیکن بعض اوقات شوگر جو ہے وہ بارڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو لیتھار جی آ جاتی ہے الٹی کا احساس ہوتا ہے الٹی آتی ہے اور بعض اوقات جھٹکوں کے ساتھ بے ہوشی کی علامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہائپوگلائزیمیا یعنی اگر بلڈ شوگر لو ہو جائے گھر پہ اور کسی کو خدا نہ خاصتہ گشی کا دورہ پڑ جائے یا کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کو کس طرح سے مینج کرنا چاہئے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں بے ہوش ہوتا ہے یا کوئی کسی کو جو ہے وہ مسائل اس طرح کا ہوتا ہے جھٹکا آتا ہے تو سب سے پہلے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے موں میں کوئی چیز ڈال دیں ایسا کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا ایسا کرنے سے الٹا آپ اس کے موں میں اگر کوئی دانت اس کا لوز ہے تو آپ اس کو ہو سکتا ہے کہ توڑ ہی دیں اور وہ اس کا دانت جو ہے وہ ٹوٹ کے اندر اس کی سانس کی نالی میں چلا جائے اس کو جو زبان کو کٹ لگتا ہے گشی کا دورہ آنے سے یا مرگی کا دورہ آنے سے یا ہائپوگلائزیمیا کی وجہ سے دورہ آنے سے جو جھٹکا لگتا ہے اس کی وجہ سے جو زبان کٹتی ہے وہ پہلے ہی جھٹکے پہ کٹ جاتی ہے اگر اس میں کچھ آنا ہو اگر انجری ہو نہیں ہو اس کو بعد میں جو ہے پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جو پیشنٹ ہے وہ جب اپنے دانت کو کلنج کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو اس سے بچا نہیں سکتے اس کو دانت زبان کے کٹنے کو بچا نہیں سکتے اس پروسیس کے دوران یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے موں میں کوئی چیز ڈالنے کوشش کریں یا اپنا انگلی اپنا ہارڈ ڈالنے کوشش کریں تو اس کو دوسرا گشی کا دورہ آ جائے اور آپ کی انگلی کو بھی جو ہے وہ کٹ لگ جائے اور آپ کا خون اس مریض کے موں میں چلا جائے تو اس سے اس کو جو ہیپیٹیٹر بیس ہی اگر خودانہ خاصتہ ہوگا یا کوئی ریل نیس ہوگی تو آپ میں ٹرانسپنٹ ہو جائے گی اگر آپ کو خودانہ خاصتہ کوچھ ہوگی تو اس بیچارے مریض میں ٹرانسپنٹ ہو جائے گی تو اس طرح کی جو ہے وہ پریکٹس اس کو قطن آوائیڈ کریں نمبر ایک نمبر دو یہ کوشش کی جاتی ہے وہ ہو جی شگر ڈوگی ہوگی شگر ڈوگی ہوگی اس کے موں میں کوئی جوس ڈالیں اس کے موں میں چینی ڈالیں ایسا نہیں کریں ایسا کرنے سے بھی نقصان ہوگا یہ جو چینی یا آپ گلوکوز اس کے موں میں ڈالیں گے یا کوئی چیز ڈالیں گے اس کے موں میں کھانے والی تو وہ اس کی سانس کھنالی میں جائے گی اس کے موں میں ڈالیں جا سکتی ہے جیل ڈالیں جا سکتی ہے یا چینی رکھی جا سکتی ہے وہ کہاں رکھی جا سکتی ہے اس کو لیفٹ لیٹر پوزیشن میں کر کے یہاں دانتوں اور گال کے درمیان جو بکل کیوٹی ہے اس کے اندر رکھی جا سکتی ہے آپ اس کے زبان کے اوپر نہیں رکھیں گے آپ اس کو جو ہے کھلانے کی کوشش نہیں کریں گے اس کے موں میں آگے کی طرف پوچھ نہیں کریں گے کوئی بھی چیز آپ چینی یا گلوکوز یا جیل ہوتی ہے گلوکوز یا سکروز کی جیل ہوتی ہے جو کہ آپ اس کے بکل میں ایسے آپ لیفٹ لیٹر پوزیشن میں اس کو ریکوری پوزیشن میں لتائیں گے اور اس کے بکل کیوٹی میں دانتوں اور چیک کے درمیان جو ہے ایسی جیل رکھیں گے تاکہ گلوکوز کا لیول جو ہے واپس آ سکیں پھر تیسرے نمبر پہ یہ غلط پریکٹس کی جاتی ہے کہ اس کو فورن سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اٹھاؤ اٹھاؤ کیا ہوگئے اگر تو وہ پیشنٹ کسی ڈینجرس سیچویشن میں ہے پانی کے نزدیک ہے الیکٹرک کرنٹ کے نزدیک ہے الیکٹرک وائر کے نزدیک ہے آگ کے نزدیک ہے انچائی پہ ہے بلکل ریج کے جو ہے وہ بلکل ایج پہ ہے تو پھر تو اس کو اٹھا کے فورن جو ہے وہ سیفٹی کی طرف لے کے جائیں اس کو سیف جگہ پہ لے کے جائیں لیکن اگر وہ ایک جگہ پہ ایک بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے تو اس کو فورن سے اٹھانے کی کوشش نہ کریں اگر وہ کارپٹ پہ گر گیا ہے خدا نہ خاصتہ اپنے گھر کے فلور پہ گر گیا ہے یا کسی کمیونٹی پلیس کے فلور پہ گر گیا ہے تو اس کو بالکل اٹھانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کی ٹانگیں اونچی کر دیں تاکہ ٹانگوں کی طرف سے جو خون کی گردش ہے وہ زیادہ دماغ کی طرف دل کی طرف آئے اور دل جو ہے وہ دماغ کو پوری سپلائی اکسیجن کی دیں گلوکوز کی پوری سپلائی دیں اور زیادہ اکسیجن جو ہے وہ دماغ کی طرف جائے اور بہوشی سے انسان باہر نکلے بہوشی سے باہر نکلے گا تو اس کو منیج کرنا بہت آسان ہو جائے گا اگر بہوش رہے گا تو اس کو منیج کرنا مشکل ہو جائے گا اب اس دوران یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بلڈ شگر لوگ ہونے کی وجہ سے انسان گرہ ہے یا یہ اس کو خدانہ خاصتہ مسئلہ ہوا ہے بلڈ پریشر اس کا کام ہوا ہے تو ان دونوں کیسز میں مینجمنٹ تقریباً انیشیل ایک ہی ہے کہ اس کو سب سے بہرے سیفٹی کی طرف لے کریں اور اس کو سیدھا آپ رائٹ بٹھائیں نہیں اس کو کھڑا نہیں کریں بلکہ اس کو لیٹا رہنے دیں اور ٹانگیں اس کی امپر اٹھا دیں تاکہ بلڈ پریشر جو ہے وہ اچھا سا دماغ کی طرف یہ چیز ختم ہو جائے پھر اس کو ریکاوری پوزیشن میں لٹائیں ریکاوری پوزیشن یہ ہے کہ آپ اس کا یہ ہاتھ الٹا ہاتھ جو ہے وہ ایسے دماغ کے اوپر رکھیں اور اس کو کو ایسے کروٹ پہ اس ہاتھ کے اوپر ایسے لٹا دیں اس سے اس کا کسی حد تا کیا دونوں ہاتھ جب ایک دوسرے کے اوپر آئیں گے تو تکیہ کی طرح کا جو ہے وہ میکنیزم بن جائے گا اس کا جو ہے وہ سر پونچا رہے گا قدرے نمبر ایک نمبر دو اس سے اگر خدا نہ خاصتہ اس کو الٹی آنے کا امکان ہے تو الٹی بھی جو ہے وہ الٹی ہماری لیپ سائیڈ کی طرف جو ہے وہ ہوتی ہوئی سانس کی نالی کو آوائیڈ کرتی ہوئی موں سے باہر آ جائے گی اور اس پوزیشن میں آپ پھر اس کو جو ہے وہ جو آپ کو نظر آرہی وہ الٹی اس کو ساپ کر دیں پھر اس کو جو ہے اس پوزیشن میں لٹانے سے اس کو ریکاوری پوزیشن کہتے ہیں اس پوزیشن میں لٹانے سے تو وہ ظاہر ہے پیچھے سانس کی نالی میں جائے گی لیکن جب آپ ایسے لٹل پوزیشن میں لٹا کے اس کو ادھر نیچے والی سائیڈ پہ بکل سائیڈ پہ اس کو جو ہے وہ سکروز کی جل یا شہد تھوڑا سا گڑا شہد ایسا شہد نہیں ہونا چاہیے جو فوراں سے گلے میں پہنچ جائے یا گلوپوز کا پوڈر اس کی بکل کیابیٹی میں رکھ دیں گے تھوڑا سا تو وہ اس کا گلوپوز لیول بہتر ہو جائے گا اور وہ خوش میں آ جائے گا یہ میں سپیسیفکلی ان پیشنٹس کے لیے بتا رہا ہوں جو کہ نون ہے جن کو شگر کا مسئلہ ہے اور ان کی بلڈ شگر لو ہو جاتی ہے اکثر اگر وہ کھانے میں بد احتیاطی کریں سفر کے دوران بعض جگہوں پہ جو ہے ان کو ہو جاتا ہے مسئلہ پھر ایسے مریض کے ساتھ یا تو گلے میں اس کے ایک لاکٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر اس کی تھوڑی سی ڈیزیز اور اس کی انسٹرکشن لکھنی ہونی چاہیے یا بریس لیٹ ایک ہوتی ہے ووچ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا نام اور اس کا اس کی ڈائیگنوزس بیماری لکھی ہوتی ہے کہ کیا بیماری ہے ایسی کنڈیشن میں اس کی تشخیص اس کا نام اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے مریض اور اس کو کس کو کانٹیک کرنا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی بریس لیٹ کا یا لوکٹ کا جس کے اوپر ایمرجنسی ان کیس آف ایمرجنسی آئی سی ای آئیس کہ ترمینالوجی استعمال ہوتی ہے ان کیس آف ایمرجنسی دس کانٹیک نمبر اس کے دارے جو ہے موبائل نمبر لکھا ہوتا ہے یا گھر کا نمبر لکھا ہوتا ہے جس کے اوپر تاکہ پتہ ہو کہ اس پیشنٹ کو اگر خدا رہ خاصتہ کوئی بھیہوشی کا دورہ آتا ہے کوئی مرگی کا دورہ آتا ہے تو اس نمبر پہ ہم نے کانٹیک کرنا ہے وہ اس کی گڑی پہ گڑی بریس لیٹ ایسی جو ہے وہ لوہی کی بنوائی جا سکتی ہے پیتل کی بنوائی جا سکتی ہے یا چاندی کی بنوائی جا سکتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کانٹیک نمبر لکھا ہو سکتا ہے یا اس کے گلے میں لوکٹ ایسا ڈلوائے جا سکتا ہے جس کے پر پتہ ہو کہ اس نمبر پہ کانٹیک کرنا ہے کہ جی آپ کا یہ فرد یہاں پہ لیٹا ہوا ہے اس کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے بیوشی کا دورہ آ گیا یا مرگی کا دورہ آ گیا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ آ کے اس کی کیئر کریں ہم اس کو جو ہے ہسپیٹل لے کے جانے ہیں ثردی پھر جب اس طرح کے پیشنٹ جن کو ہائپو بلیسیمیا ہوتا ہے ان کو لے کے تو آپ نے ہسپیٹل ہی جانا ہے لیکن گھر پہ کیسے کیسے احتیاط کی جا سکتی ہے گھر پہ یہ کیا جا سکتا ہے یہ ان پیلنٹس کے لیے ہے جن کے بچوں کو ڈائیوٹیز ہے آپ نے ہر ایک انسلین کی ڈوز کو فیڈ کرنا ہے جب بھی انسلین لگانی ہے اس کے ساتھ کھانا ضرور کھانا ہے بچے نے اگر بچہ کھانا نہیں کھائے گا تو پھر اس کو ہائپو گلیسیمیا ہوگا ہر ایک انسلین کی ڈوز لازمان اور جن کو بڑوں کو ہے مسئلہ ان کو بھی وہ کھانے کے ساتھ اپنی اورل ہائپو گلیسیمی کے جانٹ اپنی میڈیسن لیں گے اگر کھانا نہیں کھایا انہوں نے تو میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہائپو گلیسیمیا زیادہ شدید کاؤز کرے گی نمبر تین ارلی علامات جو آپ نے چانچنی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں چکر آ رہے ہوتے ہیں اس میں جسم میں کب کبھی آ رہی ہوتی ہے جسم میں تھکاوٹ آ رہی ہوتی ہے چکر آ رہے ہوتے ہیں غنوڑگی آ رہی ہوتی ہے پیشنٹ کو الٹی کا مطلی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اور پھر جٹکا لگ جاتا ہے یا بے ہوشی کی صورت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو ان ارلی علامات کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کریں بلڈ شوکر چیک کریں اور اس کے ساتھ اس کی منجمنٹ فارسٹ ایٹ گھر پہ کریں جو کہ ہے ان دی فارم آف اورل جوز تھوڑا سا پلایا جا سکتا ہے میٹھا شربت کوئی بھی پلایا جا سکتا ہے جس وقت انسان ہوش میں ہے تو اس وقت آپ اس کو جوز پلا سکتے ہیں اس کو میٹھا شربت پلا سکتے ہیں اس کو آپ چینی کھلا سکتے ہیں اس کو آپ گلوکوز کھلا سکتے ہیں اس کو آپ گولڈرنگ پلا سکتے ہیں آپ کوئی بھی چیز اس کو اس وقت دے سکتے ہیں ایون اس کو کھانا دیا جا سکتا ہے اس وقت اگر اس کو کھانے کے بھوک نہیں ہے تو پھر یہ جوزز کی طرف آیا جا سکتا ہے لیکن اگر پیشنٹ بھی ہوش ہو گیا ہے تو پھر اس میں بہت limited option رہ جاتی ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو try کیا جا سکتا ہے بکل cavity میں رکھ کے وہ بھی اس کا blood sugar چیک کرنے کے بعد confirm کرنے کے بعد کہ ہاں اس کو hyperglycemia کی وجہ سے ہی ہوا ہے hyperglycemia کی وجہ سے یہ کاما نہیں ہوا ہے hyperglycemia کی وجہ سے بھی بھی ہوشی آ جاتی ہے بہت زیادہ blood sugar high ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی hyperglycemia کاما میں patient چلے جاتے ہیں تو اس کو differentiate کرنا ضروری ہے آپ چیک کریں کہ کیا ہے blood sugar لیول اور اس کے بعد patient کو بکل cavity میں glupose رکھیں یا اس کو جو ہے وہ IV لائن مینٹین کروائیں اور اس کو glupose کی ڈرپ دیں تو یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو first straight of point of view سے ہیپوگلیcemia کی جن کے بچوں کو اور جن کو خود diabetes کی شکایت ہے فائدہ ہوا ہوگا اور امید ہے مجھے کہ آپ میری ویڈیو لائک کریں گے میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور آپ نے دوستو اور استعداد کو بھی رکمنٹ کریں گے thank you very much assalamualaikum